ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ بخاری شریف کی حدیث ہے اب توجہ کرنا حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبریں فقال انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر اما احدهما فکان لا يستطر من البول واما الاخر فکان يمشی بالنمیمہ ثم اخذ جديدتا رطبہ فشقها بنسفید ثم غرض فی كل قبر واحدہ قالوا يا رسول اللہ ما صنعت هذا حضرات اب توجہ کیجئے ایمان تعدہ ہو جائے گا روح آپ کی باغ باغ ہو جائے گی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے توجہ کرنا آمنہ کا لال نبیوں کا سردار بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس دونوں ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ یہاں بیٹھ کے نبی کا جلسہ سن رہے ہو میرا ایمان ہے کہ آمنہ کا لال مدینے میں لیٹے لیٹے آپ کا یہاں بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہوگا جلسہ سننا بھی دیکھ رہا ہوگا سبحان اللہ کائنا بھی دیکھ رہا ہوگا یہاں آنا بھی دیکھ رہا ہوگا اب اگر آپ کے ایمان ہے یہ کہ نبی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بہت محبت سے بیٹھیں گے اور کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا اس لیے کہ آپ یہاں نبی کی نوکری کرنے آئے ہو اور نوکری کا انعام جب ہی ملتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے کوئی آپ کے گھر میں مزدور مزدوری کرنے کے لیے آئے آدھا دن مزدوری کر کے آپ کے گھر سے بھاگ جائے آپ اس کو پیسہ نہیں دو گئے آپ کہو کہ پورے دن کے لیے آئے تھے آدھے دن میں بھاگ گئے اس لیے آپ کا محنتان آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ آج نبی کی نوکری کرنے آئے ہو نبی کے نوکر بن کے بیٹھے ہو حضرات آپ کو بھی آپ کی مزدوری ملے گی لیکن کم ملے گی جب جلسہ مکمل ہو جائے گا یہ نبی کا جلسہ چل رہا ہے مکمل جلسہ سن کے جانا آپ نبی کی نوکری کرنے آئے ہو آپ کے نبی کی نوکری کا صدقہ ملے گا اور صدقہ ملے گا کیا دنیا کا پیسہ نہیں ملے گا بلکہ جنت میں گھر ملے گا جنت میں آپ کو گھر ملے گا حضرات میرا نبی صحابہ کے ساتھ جا رہا ہے چل رہا ہے صحابہ پیچھے پیچھے نبی آ گیا کہ صحابہ پیچھے پیچھے نبی آ گیا کہ میرے جنبی چل رہے چلتے 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 کہ ایسا مقام آ گیا کہ میرے نبی کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہو گیا دو قبروں کے پاس سے توجہ کرنا مسلمانوں بلکل دہان کرنا ایمان تعدہ ہو جائے گا اور میں آج کی تقریر میں کچھ دیکھ کر جانا چاہتا ہوں آپ کو دو قبروں کے پاس سے میرے نبی کا گزر ہو گیا میرے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے گزرے تو میرے نبی نے قبروں کو دیکھا تو قبروں کو دیکھ کے میرے نبی رک گئے نبی رک گئے صحابہ بھی رک گئے صحابہ رک گئے سارا قافلہ رک گیا ارے نبی رک جائیں تو ساری خدا ہی رک جائے نبی چلے تو ساری خدا ہی چلے نبی رک گئے نبی رکے اور نبی نے رکے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو دونوں قبر نظر آ رہی ہیں ان قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے نبی کا غیب دیکھئے نبی کے نگاہ دیکھئے کہ چل رہے ہیں زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں زمین کے نیچے کا مردہ زمین کے نیچے ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ذرا زور سے بولو ایک آدمی قبر بنائی اور قبر کے اوپر لیٹ گیا لوگوں نے کہا قبر کے نیچے لیٹا ہے آتا تم قبر کے اوپر لیٹو میری قبر ہے میں چاہوں اوپر لیٹویا نیچے لیٹو تو وہ معاملہ اس کا تھا لیکن مردہ قبر کے نیچے ہی ہوتا ہے قبر کے نیچے نبی نے دیکھ لیا اور نبی نے فرمایا ان قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے عذاب اللہ حافظ نبی دیکھ لیتے ہیں اب نبی قبر کے نیچے کا دیکھ لیں نبی زمین کے نیچے کا دیکھ لیں تو تم تو زمین کے اوپر بیٹھی ہو میں تو بدرج اولا دیکھ لیں کیونکہ دیکھ لیں گے حضرات نبی تو ایسے دیکھ لیتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ آکے عرض کرنے لگے آقا ہم بڑے پریشان ہیں راستہ چل رہے تھے آقا پانی ختم ہو گیا آقا ہمارے پاس پانی نہیں ہے یا رسول اللہ پانی کا اتنام کر دیجئے میرے نبی کی نگاہ کا عالم دیکھو اے مسلمانوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو سیاہ بارد کرنے لگے آقا پہاڑ تو دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں پانی چاہیے ہم پہاڑ کا دیکھ کے کیا کریں گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہاڑ کے پیچھے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھو کہا آقا ہمیں تو سامنے کا نہیں دیکھ رہا تو پیچھے کا کیسے دیکھے ارے اگر کوئی چیز دور ہو تو دھندری نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے سیاہ بارد کرنے آقا پہاڑ کے سامنے کا اچھا سا نہیں دیکھ رہا تو پیچھے کا کیا دیکھے گا نبی نے فرمایا آمنہ کا لال محمد عربی جیسا پہاڑ کے آگے کا دیکھ رہا ویسے ہی پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہا ہا 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 میں آگے کا بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے کا بھی دیکھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا پانی چاہیے ہاں کا پانی چاہیے کہا جاؤ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک کالے رنگ کا حبشی خلاب اوٹ پہ سوار ہو کے پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے اس غلام کو میرے پاس لے آؤ تمہارے پانی کا انتظام ہو جائے گا نبی کی نگاہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور نبی نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جانے والے کا کلر کیسا ہے نبی نے کہا جانے والا کالے رنگ کا ہے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا جانے والا کیسے رنگ کا ہے اور دور سے مولو نبی دیکھ لیا جانے والا کالے رنگ کا ہے اچھا رنگ تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ کالا رنگ ہے یہ گورا رنگ ہے یہ پیلا رنگ ہے یہ نیلا رنگ ہے یہ ہارا رنگ ہے یہ سبز رنگ ہے لیکن یہ حافظ ہے کہ مولانا ہے کہ ماسٹر ہے کہ ڈوکٹر ہے کہ انجینئر ہے کہ پروفائسر ہے کہ غلام ہے کہ ازاد ہے یہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ معلوم کرنے سے پتا چلتا ہے یہ بات ہے کہ نہیں ہے ماتھیں پہ تھوڑی نہ نکلا ہوتا ہے یہ ماسٹر صاحب ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے یا تو کسی سے سنا ہو یا اس سے معلوم کرے تب پتا چلے گا لیکن میرے نبی نے بیٹے بیٹے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور یہ بھی دیکھا جانے والے کا کلر کیسا ہو اور نبی نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جانے والا غلام ہے غلام نبی نے کہا جو پیچھے جا رہا ہے جاؤ وہ غلام ہے وہ پانی کا مشکی دل لیے جا رہا ہے وہ سب وہ لا لاؤ تمہارے پانی کا انتظام ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت مسرکِ علی حضرت یہ پیلوگرام شاہجی نیٹور کی جانب سے پیش کیا جانا ہے نارے تکبیر اب شہابہ اکرام اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں پہاڑ کے پیچھے پہنچے پہاڑ کے پیچھے جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کی قسم جیسا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ویسا ہی پہاڑ کے پیچھے اوٹ میں سوار ہو گئے ایک کالے رنگ کا غلام پانی کا مشکی دل اٹھائے ہو چلا جا رہا تھا شہابہ نے اس کے اوٹ کی نکل پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد میں کہا کہاں جا رہے ہو تو یہ غلام عرض کرنے لگا میں کسی کا غلام ہو میرے آقا نے مجھ سے پانی کا مشکی دل بھر کے مگایا ہے میں پانی لے کے جا رہا ہوں شہابہ اکرام نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں کہاں پہلے تو ہمارے آقا کے پاس چل پہلے محمد عربی کے پاس چل پہلے آمنہ کے لال کے پاس چل پہلے مدینہ کے تاجدار کے پاس چل یہ غلام کہنے لگا آخر کار تمہارے آقا کے پاس کیوں جاؤں تو میرے صحابہ نے آئرشاد فرمایا ہم تجھا اس آقا کے پاس لیے چل رہے ہیں جو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے آیا ہے اس آقا کے پاس لیے چل رہے ہیں جو چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹانے آیا ہے جو کالے اور گورے کا جھگڑا مٹانے آیا ہے چل محمد عربی کے پاس چل محمد عربی کے پاس چل جب اتنا سونا تو یہ کالے رنگ کا غلام بولا جب تمہارے آقا میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کالے اور گورے کا جھگڑا مٹانے آئے ہیں آئے ہیں اور امیر اور غریب کا فرق مٹانے آئے ہیں تو چلو چلو پہلے میں تمہارے ہی نبی کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور چلنے کے بعد میں پہلے تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں پہلے تمہارے نبی کی بات سنتا ہوں اس کے بعد اپنے آقا کے پاس پانی کا مشکیزہ لے جاؤں گا حضرات یہ اونٹ کو لیے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حادر ہو گیا میرے نبی نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا تمہارے مشکیزے میں کیا ہے ارض کرنے لگا آقا میں پانی لے کر کے اپنے آقا کے بعد جا رہا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا پانی دے دو کہا کیا کریں گے نبی نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ پیاسے ہیں پیئیں گے اونٹ پیاسے ہیں پیئیں گے گھوڑے پیاسے ہیں پیئیں گے وضو کرنا ہے کریں گے غسل کرنا ہے کریں گے تھوڑا سا پانی دے دو حضرات اس نے ایک کاسے میں پانی دے دیا ایک بیلے میں پانی دے دیا اور دینے کے بعد میں یہ کالے رنگ کا غلام بولا یہ ایک بیلہ پانی کا کیا کریں گے اتنے پیاسے ہیں ایک بیلہ پانی ہے یہ کیسے پورنا ہی آئے گا تو کسی صحابی نے اس سے کہا تھا آرے پانی دینا تیرا کام ہے اور اسے پورا کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے اسے مصطفیٰ تو کیسے پورا پڑے گا تو دے دے تیرا کام دینا ہے پورا کرنا تو ان کا کام ہے حضرات کالے رنگ کے غلام نے ایک پانی کا بیلہ بھر دیا میرا جانتو کاس بھر دیا میرے نبی نے اس میں اپنا دست نبو ورڈ ڈال دیا اپنا ہاتھ ڈال دیا سبان اللہ نے ابھی کا ہاتھ ڈالنا تھا کہ پانی میں برکت ہو گئی ایسی برکت ہوئی ایسی برکت ہوئی کہ پینے والوں نے پیا وضو کرنے والوں نے وضو کیا غسل کرنے والوں نے غسل کیا گھولوں نے پیا اوٹوں نے پیا مگر اللہ کی قسم پانی ختم نہ ہوا اب یہ جو کالے رنگ کا غلام تھا یہ پانی کے قریب آیا اس بیلے کے قریب آیا جھاک کے دیکھنے لگا کتنا پانی ہے تو حیرت میں پڑ گیا کسی صحابی نے پوچھا کیا ہو گیا عرض کرنے لگا دو چیزوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا دو چیزوں کی وجہ سے میں تاچوں میں پڑ گیا پوچھا دو چیزیں کونسی ہیں ہمیں بھی بتا تو یہ کالے رنگ کا غلام بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جتنا پانی دیا تھا سب نے پی لیا لیکن بیلے میں اتنا ہی موجود ہے سیابا نے کہا یہ نبی کی نگاہ کا کرم ہے یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے نبی نے نگاہ جو کر دی ہے ہاتھ جو ڈال دیا اس کی وجہ سے پانی اتنے کا ہوتا نہیں ہے اور کا دوسری بات دوسری بات سو رہا ہے جیر سادتہ ہو دوسرا دوسرا تاجب بتاو آپ کو دوسرا تاجب دوسرا تاجب یہ ہے کہ میری صورت کالی تھی آج سے پہلے جب بھی میں آئینہ دیکھتا تھا مجھے کالی صورت آئینے میں کالی نظر آتی تھی کالا دیکھے گا کالا ہی تو نظر آئے گا لیکن آج جب میں نے پانی کے بیلے میں جھانک کے دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا میری صورت کالی نہیں بلکہ مجھے اپنا چہرہ گورا نظر آ رہا ہے سندہ بات سندہ بات سباناللہ ہوت خود سندہ بات کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے چہرہ مجھے گورا نظر آ رہا گورا کہ گورا صحابہ نے فرمایا یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے نبی کی نگاہ کرم جس پر بھی ہو جاتی ہے اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے اور اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے تبی تو پریلی کے رضا بولے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے سامین حضرات یہ پروگرام شاہجی نیٹورٹ کی جانب سے تیش کیا جاتا ہے سرزمین رمپورا نارے تکبیر سباناللہ سباناللہ اچھا بہت سلمانو اے رمپورا کے لوگوں کہ دنیا والوں نے کوئی ایسی کریم آج تک بنائی ہے کہ جس کو لگاؤ اور ایک منٹ کے اندر کالا ہو تو ہمیشہ کے لیے گورا ہو جائے کوئی ایسی کریم نہیں کوئی ایسی کریم نہیں امریکہ کے بازار چھانبالوں نہیں ملے گی برٹین کا پورا مارکٹ چھانبالوں نہیں ملے گی لیکن ملے گی نہیں لیکن حسن کے کچھ ایسی پجاری ہے جسے دیکھو کوئی فیرن لبری کے پتوں کو چپیٹ رہا ہاں کہ حسن ملے گا کوئی فیرن ہینڈسم کو چپیٹ رہا اور ہماری ماں و بہنے تو اتنا بڑا فیات پوٹر کا ڈبالے کو دھڑھا ہے اسے چپیٹ رہی ہے کہ کیا کہ حسن ملے گا اگر حسن بزاروں میں ملتا تو مالدار حسین ہو جاتی برشک 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 اجھے بات ہے کہ نہیں ایسے ایسے میک اپ چل رہے ہیں اب تو اگر پرانے آدمی کو وہ میک اپ کا ڈبا دکھا دو تو ڈڑ جائے گا کیا آپریشن کا تھیلہ تو نہیں کچھوے کی طرح ٹانگیں نکلیں کچھوے کی طرح چاروں طرف سہلیں اگر کئی پارٹی میں جانے کا ہوگا تو اس کچھوے کے ڈبے کو لے کر بیٹ جائیں گے وہ پھر دیکھو میک اپ کا کرنا میک اپ کریں گے ادھر سے گدی نکالیں گے ادھر سے چپیٹیں گے آئینے کے سامنے ایک گھنٹے کھڑے ہو کے ایک گھنٹے تک پچھ پچھ کرتی رہیں گے اور اس کے بعد میں بڑی خوش ہے کہ ہم حسین ہو گئیں اللہ کی قسم حسن توجہ کرو ان کے اندر نہیں ہے فیرل اپنی والے بھی کہہ رہے ہیں سات ہفتوں میں کھلی کھلی نظر آئے سات ہفتوں میں سات ہفتوں میں یہ بھی ایک دم نہیں گرنٹی لے رہے ہیں سات ہفتوں میں یہ نبی کی بارگاہ ہے کہ ایک منٹ میں کھلا کھلا نظر آئے یا ابھی کالا تھا اور ایک منٹ میں گورا نہیں ہو گیا منٹ بھی نہیں لگا نبی نے نگا ڈال دی کالے سے گورا ہو گیا ابھی کالا تھا گورا ہو گیا ایک لمحے میں کھلا کھلا نظر آئے اے رمکورا کے لوگوں اگر ہوں سن چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو نہ پیر اللبری کے فتوں میں ملے گا حسن نہ فیس پورڈر کے ڈپوں میں ملے گا حسن اگر چاہیے تو مسجد میں چھلے جاؤ نمازوں میں ملے گا بہت خود نماز بہت اچھا نماز پڑو اللہ کی حسین بنا دی جاؤ گے نماز پڑو حسین بنا دی جاؤ گے اور نمازی اگر کالا بھی ہو تو اس کے چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے نمازی اگر کالا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اگر آواز خوبصورت کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو آواز خوبصورت ہو جائے گی اگر ہوت خوبصورت کرنا ہے تو لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں نبی کا درود پاک پڑو تمہارے ہوت خوبصورت ہو جائیں گے اور اگر چہرہ خوبصورت کرنا ہے تو نماز پڑو وضو کرنے سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا فری کا نسخہ بتا کے جا رہا ہو اے لوگو حسن پساروں میں نہیں ملے گا حسن ملے گا تو نمازوں میں اور قرآن کے پاروں میں ملے گا بات حق ہے جی بے شک مگر مان کے نہیں دے رہا لیے گھوم رہا بطی کو بطی کو لیے گھوم رہا کوئی ڈبے کو لیے گھوم رہا اور اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سیبن کرا رہا ہے سیبن تو بہت دیر تک تو وہ ڈیلہ رگڑوام ہے پھٹکری کا اور رگڑ کے بات بات تو گالوں میں گڑے پڑ گئے پھونک بھروا بھروا کے نکلوارے کہنا بلکل ساکھ کر دو ہم نے کہا بوڑے بیل کے اگر سینگ کڑوالو تو جوان نہیں ہوتا اگر بوڑے بیل کے سینگ کڑ دو کے جوان ہو جائے گا بولا آدمی اگر داڑی مڑا دے تو کہ جوان ہو جائے گا ایک سے میں نے کہا چچا تم داڑی رکھے کرو تو وہ لے مولانا وہ تو دل میں ہی ہے میں نے کہا انسی والی داڑی ہے جو دل میں جمل لگی اب تک داڑی میں نے دیکھی تھی داڑی بھی کٹ دا داڑییں چل رہی ہیں بڑے کٹ چلے ہیں داڑیوں کے بالوں کے کٹ چلے داڑیوں کے کٹ چلے بالوں کے بھی کٹ چلے تھے چھجے والی ماں چلی تھی نہیں چلی تھی پیچھے کو آگے کو کسی کی سیٹوں کی گھٹیوی اوپر رکھا تندور کسی کا جو ہے ایک تو اپنی باروں کی کٹنگ میں ساستو چھاسی لگوائے پڑا میں نے کہا کیا کر رہا ملانا برکت ہوگی میں نے کہا اچھا اور ایک تو دیکھوں دونہ طرف سے کتے کی طرح بال لٹ کے پھر رہے ہیں جھٹکے مار رہا میں نے کہا یہ کون سوال ہے بولا ملانا یہ مت پوچھو میں نے کہا یہ تو بتا دے یہ کون سوال ہے یہ کون سا کٹ ہے بولا ملانا تمہیں پتا نہیں بتاتا ہوں من کے بتاتا ہوں کون سا کٹ ہے بولا ملانا یہ کٹ ہے تیرے نام اچھا من کا تو تراک بول لے ملانا کون سا کم یہ کہہ دے دا حضرت تمہارے نام کہہ رہا میں جب ہی تو کہہ رہا ہوں حضرت تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئے گی ارے ایک فلم ہے تیرے نام یہ فلم کی کٹنگ پر کٹنگ ہے میں نے کہا افسوس ست افسوس ارے کھانا تو غیروں کے نام تیرا پینا تو غیروں کے نام چلنا تو غیروں کے نام اٹھنا تو غیروں کے نام بیٹھنا تو غیروں کے نام تیری چال تو غیروں کے نام تیرا پھان تو غیروں کے نام ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا تو نمازیں پڑھتا تو روزہ رکھتا تو حج کرتا تلاوت کرتا زکاة دیتا قرآن کی تلاوت کر کے اور پھر رب کی بارگاہ میں ارد کرتا مولا میں نے سجدہ کیا میرا سجدہ تیرے نام میں نے حج کیا میرا حج تیرے نام اے مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی میری تلاوت تیرے نام میری عبادت تیرے نام پھر رد کی رحمت کو جوش آتا برد بولتا میرے بندے میری جنب تیرے نام نا رئی تکبیر نا رئی رسالت مسرک علی حضرت شہنشاہ اولیاء کانفرنس خطب ایندوستان و مفتی گلفام صاحب قبلہ سرزمین رمبرا نا رئی تکبیر نا رئی تکبیر نا رئی تکبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کٹ بنائے پھر رہا کٹ داڑیوں کے بھی کٹ کسی کی میں نے یہ دیکھا بس ایک تحریر سی بنی لی ہے کوئی اتنے پر اکھڑا اتنے تھوڑی تھوڑی پہ داڑیوں کا بھی مذاق بنا رہے ہیں مجھے رہا ستر سال کا بھولا منوانے سے بات نہیں آ رہا سفید بال ہو گئے کہہ رہا کہہ چیز رہا زیرو آری لگا دے دون سے دیکھ تو ایسا لگتا جیسے چہرے پہ چونہ لگا لیا ہو سمجھ رہے ہیں اے مسلمانوں کن کھول کے سنو یہ داڑی نبی کی سنت ہے اور نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میری ایک چھوٹی سی سنت کو زندہ کرے گا تو سو شہیدوں کا سواب ملے گا کتنے شہیدوں کا سو شہیدوں کا سواب ملے گا یہ کٹنا بناو تو میں نے ایک سے کہا من کے چاچا داڑی رکھ لو تو بولے مولانا وہ تو دل میں ہی ہے من کے اب بھی یہ بڑھا یہ سوچ رہا کہ دو چار سو سال اور جی ہوں بڑھاپے میں بھی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ موت بالکل قریب ہے کہ موت تو ہر وقت قریب ہے بچپنے میں بھی موت قریب ہے جوانی میں بھی قریب ہے بڑھاپے میں بھی قریب ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری موت پچاس سال کے بعد آئے گی کسی کو پتا نہیں بڑی پرک و شرار ہے دنیا بڑی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا بے شک بے شک کیا بھروسہ ازاد نے تو باغ عرم بنوائی تھی اس نے تو دنیا میں جنت بنوائی تھی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جب جنت میں سیر کے لیے جاؤں گا تو جنت میں سیر کے لیے قدم بھی نہ رکھ پاؤں گا کہ میں مر جاؤں گا انتقال ہو جائے گا حضرات تم اتنے بڑے مکانات بلڈنگیں بینک بیلنس بنا کر کے رکھ رہے ہو لیکن کیا پتا کہ جتنی چیزیں تم نے یہ رکھی ہیں تم نے اتنا مضبوط گھر بنوایا ہے تمہیں یوز کرنے ملے یا نہ ملے استعمال کرنے ملے یا نہ ملے اس سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں تمہیں قیامت تک رہنا ہے جس گھر میں کوئی روشنڈان نہیں ہے جس گھر میں کوئی اجالے کا سامان نہیں ہے جس گھر میں سانپ ہیں جس گھر میں بچو ہیں قبر بڑا خطرناک گھر ہے جب قبر دباتی ہے تو ادھر کی پسری ادھر کر دیتی ہے اے مسلمانوں اس گھر کی تیاری کرو نماز پڑھو اپنے چہروں پہ دانیاں سا جاؤ محبت رسول میں زندگی ہو جارو تاکہ دنیا میں نبی کے وفادار کہلاؤ مرنے کے بعد جنت کے حق دار کہلاؤ اب توجہ اب توجہ کیجئی وہ غلام نے دیکھا تو اسے گورا چہرہ نظر آیا کیسے چہرہ نظر آیا گورا کہا یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے نبی جس پہ نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ کالا بھی ہو تو گورا ہو جاتا ہے تو اب یہ بولا آقا سے یہ کالے رنگ کا غلام اے آقا میں آپ کی بارگاہ سے اب کہیں جانے والا نہیں آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہوں گا آقا میں آپ ہی کی غلامی کا پٹہ ڈال لیا اب تو آقا مجھے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لو میرے آقا نے اس غلام کو کلمہ پڑھایا داخل اسلام کر لیا اب داخل اسلام ہو کے بولا آقا اب میں آپ کی غلامی سے دور نہیں جاؤں گا آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہوں گا آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اگر آج میں نے تجھے روک لیا تو زمانہ کہے گا محمد عربی دوسرے کے غلاموں کو روک لیا کرتے تھے محمد عربی دوسرے کے غلاموں کو چھین لیا کرتے تھے میں تجھے روکوں گا نہیں جا 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 جس نے تجھ سے پانی مانگایا تھا اسی کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر جا حضرات نبی کی نگاہ وہاں دیکھ رہی تھی جہاں اس غلام کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی اب توجہ کرنا یہ پچے ہوئے بچے ہوئے پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے اسی آقا کے پاس گیا جس نے پانی کا مشکیزہ مانگایا تھا جا کے دروازے پہ دستک دیا دستک دے کے بولا دروازہ کھولو آزرات اندر سے اس کا آقا آیا آقا آ کے دروازے پہ بولا کارڈ تو اس نے دروازے کے باہر سے بتایا میں تمہارا غلام ہو تم نے پانی کا مشکیزہ مانگایا تھا میں پانی لے کر کے آگیا ہوں حضرات جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا آقا بولا تم جھوٹ بول رہے ہو میرا غلام تو کالا تھا تم تو گورے ہو میرا غلام تو کالے رنگ کا تھا اور تم تو گورے رنگ کے ہو جھوڑ بول رہے ہو تو غلام نے کہا میں جب تیرا غلام تھا تو کالا تھا اب مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں تو گورا ہو گیا ہوں ارے غلامی بدل گئی تو رنگ بھی بدل گئی جب تک تیرا تھا تو کالا تھا ان کا بنا تو گورا ہو گیا تو اس کا آقا بولا رہے جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہے اس نبی کے مذہب کا عالم کیا ہوگا چل مجھے بھی ساتھ میں لے چل اب اس کا آقا بھی ساتھ میں گیا اور نبی کی بارگاہ میں جا کے اس کے آقا نے بھی کلمہ پڑھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سامین حضرات یہ بیلوغرام شہجی نیٹور کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے